پروگرم میں ایک بار پھر خوش شامتی بات ہو رہی تھی سلاب متاثرین کے والے سے اور سلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہوئی ہیں بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہویا ہے وہاں پہ کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ ریسکیو کی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی انجیوز اپنا کام کر رہی ہیں پاک فوج ایف سی اور سیول حکومت کوشش کر رہی ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کی جنوبی پنجاب کی بھی یہی صورتحار ہے سندھ تو خود سی ایم سندھ کہہ رہے ہیں کہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے اور اب چونکہ سندھ حکومت کو یاد آئی ہے کہ سندھ میں چونکہ پانی آئے گا پانی آ چکا ہے سی ایم سندھ چونکہ باتیں تو وہ کرتے ہیں آج کہہ بھی رہے تھے کہ 365 دن یوکے کی آپ مثالیں دیتے ہیں وہاں 365 دن سے 365 دن کہہ گئے 400 دن پانی ہی رہتا ہے تو یہاں پہ مثالیں دی جاتی ہیں کبھی وہ پیرس بنانے کی باتیں کرتے ہیں کبھی کچھ لیکن اقدامات صفر کوئی اقدامات نہیں کیا جاتے ہیں اور جب بارش ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں عوام سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں عوام تو بیچارے ہمیشہ ساتھ دیتے رہے ہیں لیکن عوام کو بدلے میں کیا ملا وہ آج آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں ویڈیلی صاحب اقدامات پیش کی اقدامات کراچی میں تھوڑی بارش ہوئی تھی فرس پیل تھا اور اس میں بھی فوج آگی تھی ریسکیو کرنے ہر جگہ فوج جائے گی اقدامات کیوں نہیں ہوتے اور جو بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اتنے ادارے بنائے ہوئے ان کی سیرلیز جاتی ہیں ان کا بجٹ ڈیشو ہوتا ہے بجٹ خرچ بھی ہو جاتا ہے ان کو گاڑیاں ملتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے اقدامات آن پیپر تو ہوتے ہیں گراؤنڈ بے ہمیں صفر نظر آتے ہیں اور آج انجیوز کام کر رہی ہیں اور پاک فوج کام کر رہی ہیں لیکن میں ایک اپٹیمیسٹ انسان میں امیشہ پوزٹیویٹی دیکھتا ہوں جہاں تک گورنمنٹس کا تعلق ہے کہ انہوں نے سبائی لیول کے اوپر کیا اقدامات کی ہے یا کم کی ہے یا زیادہ کی ہے وہ ہے سیپرٹ سٹوری لیکن اٹھارویں امینڈمنٹ کے بعد سبائی گورنمنٹس ذمہ دار ہیں کہ کتنے پیسے آن گراؤنڈ لگے اور کتنے اگر کچھ دائمیں ہوئے ہیں تو تو اس لئے سبائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں خاص کر کے لیکن ہیونگ سیڈ ڈیٹ میں ہمیشہ سے اس باتیں بلیف کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک ہال آف نیشن رسپونس کی ضرورت ہے آج چیف آمین صاحب صاحب نے سنگل پوائنٹ اجنڈا تھا بیسائیڈ سیکیورٹی سنگل پوائنٹ اجنڈا کہ سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں ٹھیک ابھی ہماری پولیٹیکل لیڈیشپ ہے جیسے کہ ملیٹی لیڈیشپ آج بیٹھی تھی ہمیں اپنے جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ کے امیجیٹلی ایک نیشنل ڈائل اپ کی طرف چار گزرائے اللہ ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھے یہ ہونا چاہیے جب تک ہول آف نیشن رسپونس نہیں آئے گا آپ کو اس وقت کے سروس کے مطابق ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ چیریٹی کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں ان کو اس کا گولڈن موقع ہے کہ وہ اس وقت بیٹھیں نیشن کو کال دیں اور پولیٹیکل لیڈیشپ دوسری پارٹیز کی بھی کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسری پولیٹیکل لیڈیشپ جو بلکل زیرو ہے ان کا اپنا انفلونس کا ایریا بھی اتنی ہے آپ خدارہ مل کے بیٹھیں امران خان کی یہ باقی جو پولیٹیکل لیڈرز کی جو ایک کال ہوگی وہ آپ کی قوم کو متحد کرے گی اور میں نے اس انہیں سو پچانوے اور بعد کے سلابوں میں نے خود آپریٹ کیا میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کوئی رشن کے کوئی تھیلے ان کے پاس لے کے پہنچاتے تھے آپ جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہ لوگ خود کھانے کے بجائے وہ جو تیر سکتے تھے یا تھوڑا دور تک چل سکتے تھے لوگ کہتا تھا ہمیں نہیں کھانا سر ان کو پچھا وہ آگے لے کے جائیں تو قوم اتنی ریزیلینت ہے جب قوم اتنی ریزیلینت ہے ایک لیڈرشپ اس وقت اگر متحد ہو کے کام کرے گیا ہم جتنی مشکلات پہلے آ چکی ہیں چاہے وہ جس قسم کے بھی ہوں ہم ایک ہو کے اگر کام کریں گے تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس وقت انتہائی مچورٹی کی ایک پیج پہ ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس وقت تھوڑا سا سائیڈ پر رکھ کے آج ان کی زمانت سر میرا خیال میں کافی سرکیز زمانت ان کے منظور ہو گئی ہے تو آپ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جائیں گے کرنا چاہیے کرنا چاہیے اور باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اتنا ایک مشکل کرنا چاہیے بزرگ اللہ صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اقدامات نہیں ہوتے بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی آپ کی بات کو انڈوس کیا نظیم رضا صاحب نے بھی کہ جو ادارے ہیں جن کا کام ہے وہ سالہ سال سے رہے ہیں ان کا بجٹ ہوتا ہے ان کی سیرلیز جاتی ہیں اب جو سندھ کے ملازمین ہیں سرکاری ان کی تنہوں میں سے کٹوٹی کی جاری ہے سندھ حکومت آپ کہہ رہی ہے کہ آج بلاول صاحب فرما رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونیٹی بھی ہماری مدد کرے اور ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پورا پندرہ سال سے صبح ان کے پاس ہے سندھ کے مقدمے کہ نام سے آپ کالم لکھتے ہیں آپ یہاں کی ہر طرح کی سٹوری اپنے چھاپی لکھتے بھی ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ حکمران جو ہے جاگ سکیں اقدامات کیوں نہیں ہوتے پیش کی اقدامات کراچی میں تھوڑی سی بارش ہوئی تھی تو پھر فوج کو بلالیا گیا تھا اس وقت فوج کن کن محاذ پہ جائے چونکہ برا حال ہے آپ کے پاس بھی ظاہرہ خبریں آ رہی ہیں جنوبی پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان تو آلماست تباہ ہو چکا ہے سفیر صاحب اس میں دو پاتے ہیں ایک تو ہے کہ پیش کی اقدامات کیا ہونے چاہیے دوسرا ہے کہ جب کوئی کام واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ مجھے بتائیے آپ کیونکہ کراچی میں رہتے ہیں اور یہ پروگرام کراچی میں بہت زیادہ دکھا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے جب کراچی میں پانی آتا ہے سڑکیں برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ان لوگوں کے کوئی مدد کی گئی بلکل بھی نہیں کیا کراچی میں سڑکیں بن گئی اب آپ فرما رہے ہیں ایک اٹھا رہتا ہے تو حکومت نے کوئی دمات کی یہ بلکل بھی نہیں اب آجائیے پیش کی اطلاعات کی طرف پیش کی اطلاعات کا ان کا عالم یہ ہے یہ پتہ نہیں کہاں سوئے رہتے ہیں ہمارے حکومتران بیس اگست کو جی جی انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو قیامت آ چکی ہے اور بہت برا حال ہے سندھ میں سلاوی سلاوی تو میں نے انہوں نے کہا اچھا رات پروگرام کرتے ہیں اس میں آپ کو بھی لیں گے جب وہ پروگرام ہوگا تو اس کے بعد اگلے دن اکیس اگست کو وزیرعالہ سندھ نے سندھ کے کوئی تئیس ازباق کو آفز زدہ کرا دے لیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیرعالہ کو اتنا تو باخبر ہونا چاہیے تھا کہ اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے اب دو طرح سے آپ ان معاملات کو دیکھیں گے شہروں کو اور دیاتوں شہروں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں نکاس کیا آپ کا بدبست نہیں کیا گیا اور جو قدرتی آپ بھی گزرگاہیں تھیں ان پر قبضے کر کے ہاؤزنگ سوسائٹیاں بنا لی گئیں یا مکانات یا پلازے کھڑے کر دیئے گئے تو وہ جو قدرتی واٹر ویس تھے وہ ختم ہو گئے اب وہ پانی شہروں میں گھونتا پھرتا ہے اب آجائیے دیاتوں کی طرف دیاتوں میں سندھ میں ہر سال کاغذات میں بند بنایا جاتے ہیں اور پھر وہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ سوبہ سندھ میں سب سے زیادہ نڑائی ایرگیشن ڈپارٹمنٹ پہ ہوتی ہے کہ جی وہ وزارت میں نے لینی ہے میں بھائی کہتا ہے میں نے لینی ہے کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے بہت سی کمپنیاں بن گئی جنہوں نے نام نہات بند بنائے اور وہ ٹوٹ گئے اب جو برطانیہ کی مثالیں تھے تھے برطانیہ میں آٹھ مہینے بارش ہوتی ہے اگر وہاں وہ سسٹم کوئی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے برطانیہ تو ڈوب جائے تباہ ہو جائے ہمارے ہاں سسٹم نہیں بناتے سوچتے نہیں ہیں سارا سال بھائی آپ بند کیوں نہیں بناتے آپ نہرے کیوں نہیں بناتے آپ نے ڈیمپ کیوں نہیں بنائے مذہب اللہ صاحب سندھ میں آپ کیونکہ سندھ پہ کوئی بڑا اچھا جانتے ہیں لکھتے ہیں اور یہاں کی جو کرپشن ہے اس کو بھی بے نکاب کرتے ہیں سندھ میں سارا سسٹم ہے سندھ میں ہے مسٹر سسٹم وہ چلتا ہے یہاں پہ آج ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے لڑکانہ سے کچھ ویڈیوز آئیں کہ وہ بچہ مرنے کے قریب اور ایمولنس نہیں مل رہی سندھ کی بہت سی خواتین ٹیچرز کے میسیج آئے کہ ہمارے پاس تو ملائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیسہ پہلے ہی نہیں ہے تو یہ کیوں ہماری کٹوٹی کر رہے ہیں اب یہ برجیڈر صاحب نے اٹھاروی ترمیم کا حوالہ دیا میں سمجھتا ہوں اٹھاروی ترمیم نے اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہماری بہت سی فنڈنگ گروپ کے تین ڈپارٹمنٹ سے جن میں بہت سفنڈنگ آتی تھی ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں اور پاپولیشن کے لیکن وہ ساری نہیں آ رہی اب جو صوبوں کو دے دیا تو صوبے اپنے اپنے والی وارث بن گئے اور یہ پندرہ سال سے لگاتار پیپرس پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے کیا حال کر دیا کراچی کا سارجی کراچی دیکھنے کے قابل شہر ہوتا تھا لوگ یہاں سیاحت کے لیے آتے تھے اور آج کراچی کے اپنے شہریوں کا وہاں جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے کیا حال کر دیا ہیدر آباد کا کیا خوبصور شہر تھا کیا خیر پور باقی یہ جتنے بھی شہر سندھ کے ہیں یہ گاؤں گوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے کراچی یقین آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم اگر ایسی سڑک پہ چلے جائیں جس پہ معمول کے مطابق ہم نہیں ٹیبل کرتے تو وہاں تو گھنٹے لگ جاتے ہیں چونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں بھلا صاحب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آخر پہ جو برگیڈی صاحب نے بھی بات کی ہے میں آپ کی طرف آرہوں برگیڈی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اس وقت سیاسی لیڈرشپ کو اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بات بھی دھرائی کہ خان صاحب چونکہ پپولر لیڈر ہیں پرائم منسٹر ہمیں نظر نہیں آرہے جو کہ بڑی ایمانداری کی بات ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہے خان صاحب انیشیٹیو لے ہیں اور سب پولٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کریں اور قوم کو اپیل کریں قوم سے تاکہ ریسکیو کر سکیں اور لوگوں کی مدد کر سکیں آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھئے خان صاحب کی آج زمانت ہوئی جو انہوں نے اس کے بعد یہی روز کیا کہ میں اب سلاب زدگان کے لیے کام کروں گا خان صاحب کے کہنے پر تو قوم پیسہ دے دے گی خان صاحب کے کہنے پر تو اوورسید پاکستانی بھی پیسہ دیں گے مگر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ لوگ اتبار نہیں کرتے پاکستان کے اندر بھی نہیں کرتے پاکستان کے باہر سے بھی نہیں کرتے تو ان کو تو پیسہ نہیں ملے گا البتہ عمران خان کے کہنے پر اوورسید پاکستانی پیسہ دیں گے اور اللہ کرے کہ یہ جو ہمارے بہن پائی ہیں اسلاب زدگان ان کے مسائل حل ہوں لیکن میں یہاں گوشت گزار کرتا چلوں کہ ابھی تک جہاں زلزل آیا تھا وہاں بھی لوگوں کی بحالی ابھی تک نہیں ہوئی یہ ہمارے انڈی ایم اے اور انداروں کی کارکردگی ہے کوئی انہیں بھی پوچھنے والا ہے جو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں بلکل انہیں پہ بھی سو موٹو ہونے چاہیے سارے ان کو بھی چیک انڈ بیلنس کرنا چاہیے تاکہ جب ہم اس طرح کی مسئبت میں پھستے ہیں تب ہمیں یہ ادارے یاد آتے ہیں سالہ سال یہ کہاں سوئے رہتے ہیں ان کی سائللیز کہاں جاتی ہیں بللہ صاحب میں آپ کی طرف بھی ہوں گا مذہب بللہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں ایک تو چیک انڈ بیلنس نہیں ہے اٹھاروی تربیم کا انہوں نے ذکر کیا اس کی وجہ سے جو وفاق کے پاس برائراز فنڈ جاتا تھا وہ بھی نہیں آرہا انٹرنیشنلی جو فنڈ جاتا تھا اچھا چیزیں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں سندھ حکومت پہ کوئی بروسہ نہیں کر رہا تو کوئی بلوجستان کی حکومت پہ بروسہ نہیں کر رہا یہ جو ایک ڈیوائیڈ آ گیا ہے اٹھاروی تربیم کے بعد اور پھر سمجھ بھی نہیں آرہی یہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں راشن تقسیم ہوا تو کراچی میں ہمیں رات و رات اربو روپے کا راشن حکومت نے تقسیم کیا ہمیں نظر نہیں آیا اور کوئی ایک چھوٹی سی انجیو کرتی ہے تو اس کا سٹاک ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمارے آفیس کی بلڈنگ سے بھی انچہ اس کا سٹاک لگا ہوتا ہے دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم پٹ رہی ہے کوئی چیز تو یہ کرپشن زیادہ ہم اس طرح کے موقع ڈونڈتے ہیں اور آج یہ باتیں ہو رہی ہیں سندھ حکومت کے جو آفیشیٹس کو سن رہے ہوں تو ان پہ بھی لوگ کہا رہے ہیں کہ ہم بروسہ کیسے کریں اور ٹیچرز ابھی جو برلاسہ بات کر رہے ہیں میرے پاس میسیجیز ہیں کل میں نے ایک سیکمنٹ بھی کیا تھا ٹیچرز ہمیں میسیج کر رہے ہیں کہ ہماری کٹوٹی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بروسہ بھی نہیں ہے اگر تو یہ کٹوٹی جو ہور ہے آنر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو متاثرین تک پہنچا ہے تو چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن ان تک نہیں پہنچیں گی ان کو یہ یقین ہے دیکھیں اب اس کو ٹرسٹ ڈیفیسیٹ ہے آپ کے اوام میں اور گورنمنٹ کے دمائن ٹرسٹ ڈیفیسیٹ ہے لیکن پھر وہی کہوں گا کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی مشینری ہے چاہے وہ جس سوبے کی بھی ہے چاہے وہ سندھے بلوستان ان کی جو قابلیت ہے مختلف جگہوں میں پہنچنے کی with آدمی سپورٹ تو آپ کے پاس انڈیویجلی آپ لے کے نہیں پہنچ سکتے ہیں چیزیں آپ نے کسی انسٹیوشن کے تھروی چیزیں وہاں تک پہنچا ہے گورنمنٹ کی کیابیلٹی ہے اسٹیٹ کے پاس بہت پار بہت مسائل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ انڈیویجلی جا کے کسی کو راشن کا تھیلہ پکڑائیں آپ نے اسی گورنمنٹ کے ساتھ مل کی کرنا تو میں نے اس لیے کہا کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز اور یہ ٹرسٹ ایفیسٹ کی چیز کو چھوڑ کے آپ گورنمنٹ کو انکائن دے دیں آپ پیسے دینے کے بجے انکائن دے دیں انکائن دیں گے وہ تو لوگوں کو پہنچ جائیں گے اور فردر یہ ہے کہ فوج کے اوپر ہمیشہ سے اب تک الحمدللہ قوم کا بہت اعتبار ہے بہت ٹرسٹ ہے وہ فوج سے محبت کرتے ہیں میرا خیال میں کہ ابھی جب آج کی میٹنگ کے بعد جب فوج بھی اپنا زمینی راستے سے بورٹس کے ذریعے جیسے بھی ہیں تو انکائن دیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ جو ایفرنسز کے ساتھ ہاں نی بہت ٹرسٹ ہے لیکن چونکہ سندھ و قومت سارا آپ کے سیلی سے ڈیڈیکٹ کر رہی ہے تو آپ کے باس تو آپ کو ملے کی کٹوٹی کے ساتھ پیسے تو انکائن دیں تو آپ کی بات ٹرسٹ ہے لیکن سندھ و قومت نے ایک نیا طرح اختیار کیا ہے مظر بلدہ صاحب اوارال زہرہ بڑی مشکل صورتحال ہے بلوچسان یہ تقیبہ کوئی ڈیر مہینہ ہو چکا ہے ہمیں لگاتار پروگرامز کرتے ہوئے سلاب کے والے سے اور بلوچسان کو سپیسیفک بھی ہم نے پروگرامز کی ہیں وفاقی حکومت ہے چونکہ وفاق میں آپ بیٹھے ہیں فیڈرل میں ہیں اسلامباد میں ہیں ان کی کوئی پلاننگ آپ کو کچھ پتا چلی ہو کیا کر رہے ہیں کیسے ڈرائیو ہوگا چونکہ آپ کا آدھے سے زیادہ ملک اس وقت پانی میں ہے ان کی پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے روکا جائے عمران خان کو سیاست سے کیسے نکالنا جائے ان کی پلاننگ یہ ہے سر وہ نہ تو عمران خان کو روک پا رہے ہیں نہ سلاب کو روک پا رہے ہیں اتنا ہی دکھ درد ہے تو یہ کیوں نہیں اعلان کرتے کہ ہم ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بیج دیتے ہیں ہم سرے محل کا پیسہ یہاں لے آتے ہیں ہم دبائی میں جو اتنی اتنی بڑی بیٹنگز کھڑی ہیں وہ بیچ کے دکھی لوگوں پر لگاتے ہیں یہ کیوں نہیں باتیں کرتے ہیں یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں چوچوں کا مرفع ان سب کی پارے جائدہ دے ہیں وہ بیچ کے لائیں نا قوم سے کیا قوم کی تو کھلڑی نے پہلے اتار دی ہے صحیح قوم سے کیا چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے مزہ ہے دس سیکن یہ کیا پر اغام دیں گے پوری قوم کے نام پوری قوم تو یہ ہے کہ اب وہ ظاہر ہے فوج کی طرف دیکھ رہی ہے میں کہتا ہوں کاؤں کے پاس جو کچھ کٹا ہوتا ہے وہ فوج کے حوالے کریں فوج کے ذریعے تقسیم کریں ٹھیک کیونکہ سیول ایٹیشن جو ہے وہ ہی نہیں کہ نیچے سیاست دانوں کے وہ کھا جائیں گے کھا جائیں گے برکو ٹھیک آپ نے برگیری صاحب آخر پیغام سر دیکھیں نیشنل ڈائلوگ پولیٹیکل نیشنل ڈائلوگ کی اس وقت انتہائی ضرورت ہے اب ملک کے بیٹھ کے ایک پولیسی بنایے کہ کیسے آپ ہیں سنگل پوائنٹ پولیسی کی ہم نے اس جو ناغانی آفت احصلاب کی اسے کیسے بائے نکلیں اگر آپ کر لیں تو آپ کے پاس آر اسموشنز بہت شکریہ مذہب اللہ صاحب آپ کا شکریہ بلگیل صاحب بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کتا ہے دیگر پروگرامز کرا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند دیا گا مجھے اور انسائٹ باکسان کی پولیٹنگ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد